نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے شاید یہی عدا کولم نگار ہے بلال اور رشید اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں لیکن بہران میں مواقع بھی چھپے ہیں دوہزار ساتھ کے خوفناک حالات میں جسٹس افتخار محمد چوہدری کے پلے کیا تھا صرف ایک حرف انکار جس نے مخلوق کو ان کا دیوانہ کر دیا وہ بعد میں ایک دوسری راہ پر چل نکلے اور غیر مقبول ہو گئے لیکن اس وقت غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کرنے پر مخلوق ان پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑی بار کانسل سے خطاب کرنے کی تدبیر فیصلہ کن ثابت ہوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بہران دوسری نویت کا ہے ہر شخص کو اپنے معروضی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے افتخار محمد چوہدری اگر اس وقت جذبات کا شکار ہو جاتے تو اتنی بڑی فیصلہ کن تحریک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مخلوق ان خوفناک حالات میں ان کی غیر معمولی جرت دیکھتے ہوئے ہی تو باہر نکلی تھی جسٹس عمر عطا بندیال کو کہنا چاہیے کہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے عدلیہ اپنے وقار کا تحفظ کرے گی ملک بھر کے لاکھوں وقلہ ان کے محافظ ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان اللہ کا نور ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے ان کا اس وقت مزاک ہو رہا ہے پچاس ہزار ارب روپے سے زائد کے کرزوں میں ڈوبا ہوا ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی حقیقی معنوں میں ملک دیوالیا ہو چکا یہ صرف چند دوستوں کی انایت ہے کہ ابھی اس کا بازابتہ اعلان نہیں ہوا وہ دوست بھی مگر اب ہم سے اکتانے لگے ہیں سورتحال یہ ہے کہ لسیز کھل نہیں رہی اور بین الاقوامی تجارت ایک لحاظ سے معتل ہونے کو ہے یہ انتہائی خوفناک سورتحال ہوتی ہے جس میں بیرون ملک سے آپ ضروری اشیاء منگوان نہ سکیں پاکستان میں تو خیر ہر چیز درامت کی جا رہی ہے کہ گنتی کی چند اشیاء کے سوا مینیوفیکچرنگ ہوتی ہی نہیں سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز بیرون ملک خصوصاً چین سے درامت کی جاتی ہے انتہائی ضروری عدویات کی قلت پیدا ہو رہی ہے محمود احمدی نے یاد کا ایران ہما وقت امریکہ اور مغرب کو جارہانہ اقدامات کی تمبھی کیا کرتا تھا پھر چند برسوں میں کس چیز نے اسے دور ڈالا عالمی پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی تجارت پر آئید بندشوں نے اس پر پی ڈی ایم کے ایک ہیوی ویٹ سیاستدان کا یہ دھمکی آمیز بیان کہ ان کے منصوبے میں رکاور ڈالی گئی تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا اس طرح کی بات کرتے ہوئے پتھر دل آدمی کی زبان ذرا نہ کام پی ڈالر اگر واقعاً پانچ سو روپے کا ہو جائے پاکستان تیل درامت کرنے کے قابل نہ رہے عالمی تجارت اگر مکمل طور پر رک جائے ملک میں جان بچانے والی عدویات کی قلت اگر بڑھ جائے تو کیا ہوگا یاد رہے کہ گاڑیاں بنانے والے اداروں سمیت بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں اپنے دفاتر بند کرتی جا رہی ہیں گنتی کے چند کارخانے ہی منیوفیکچرنگ جاری دکھے ہوئے ہیں بے روزگاری کا ایک توفان برپا ہے پیٹرول کی قیمت میں بے انتہا اضافے کے نتیجے میں مہنگائی اپنی آخری حدوں کو جا پہنچی وہ لوگ جو کبھی بہت خوشحال تھے اب بقا کی جنگ تک آ پہنچے ہیں حالات اگر اسی نہج پر آگے بڑھتے رہے تو کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے مخلوق کہہ رہی ہے کہ اگر نکل سکتے ہو تو اس ملک سے بھاگ نکلو اکثر لوگ اس بات پر کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ماضی میں ملک چھوڑنے کے مواقع ہونے کے باوجود یہاں رہنے کی غلطی کی میں آپ سے سوف فیصد یقین سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے سیاستدان بھاگ نکلنے کی تیاری کر چکے خصوصاً وہ جن کے سرمایے کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی بیرون ملک منتقل ہو چکا سچ تو یہ ہے کہ پاکستان پر وہ اس وقت آخری شفٹ لگا رہے ہیں اقتدار کی آخری جنگ میں مصروف مریم نواز کے علاوہ شریف خاندان تو کب سے برطانیہ میں قیام پذیر ہے زرداری صاحب دبائی رہنا پسند کریں گے جنرل راہیل شریف سے جب ان کی جنگ ہوئی تھی جنرل کو جب انہوں نے یہ کہا تھا تم تین سال بعد چلے جاؤ گے ہم ہمیشہ یہی رہیں گے تو پھر وہ کئی سال دبائی ہی میں قیام پذیر رہے اب بھی عملاً وہی رہتے ہیں تحریک انصاف کے بہت سے سیاستدان بھی باہر نکل جائیں گے سوائے عمران خان کے آپ میں سے کتنے ہیں ان خوفناک حالات کے باوجود جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے باہر بھاگ نکلنے کا اگر موقع ملے بھی تو پھر بھی وہ اسی ملک میں رہنا پسند کریں آٹے میں نمک کے برابر عمران خان میں بہت سی خامیاں پائے جا سکتی ہیں ہاں البتہ ایک بات خان صاحب کی اچھی ہے کہ اپنا مستقبل انہوں نے بیرون ملک منتقل نہیں کیا خان صاحب اگر بیرون ملک مواقع دھوڑنا چاہتے تو برطانیہ میں گولڈ سمیت خاندان کی مدد سے سیٹل ہونا ان کے لیے کیا مسئلہ تھا اس کے علاوہ بھی ان کے وہاں بڑے تعلقات ہیں جتنا چاہے سرمایہ برطانیہ کی اشرافیہ میں اپنے تعلقات سے کشید کر سکتے اور اچھے سے اچھا کاروبار کھڑا کر سکتے تھے اس شخص کی مگر یہی بات اچھی ہے کہ اس کا جینا مرنا یہی ہے شاید یہی ادا ہے کہ مخلوق ان کا بڑے سے بڑا گناہ بھی ماف کر دیتی ہے مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے